اس سمیں ہم نے کہا تھا کہ ہمیں ہمارچل پردیش کو دو ہجار ستائیس تک آتم نربر بنانا ہے دو ہجار پتیس تک ہمارچل پردیش ہندوستان کا سب سے سمریز شالی اور امیر راجے بنے اس دیشہ میں ہم نے کام کرنا شروع کیا اور ہمارا پہلا بجٹ اس بات کو انگیت کرتا ہے کہ ہم نے اس سمیں پہلے بجٹ میں کہا کہ ہم مارچ کتیس تک دو آجار چھبیس تک پردیش کو ہر ایت راجہ کے روح میں مکسٹ کریں گے اس دیشہ میں ہم نے شروع کیا اور اسی دیشہ میں ہم آگے بڑھنے کے لیے نیاموں میں پریورتن کرتے رہے چالیس سال سے ایک ایسی بیوستہ چلی آئی کہ پرانے کانون پرانے نیاموں کے سارے ہم پردیش کو آتم نربن نہیں بنا سکتے تھے بن بیواغ میں ہم نے پریورتن کرنے کی سوچی اور ہریت راجہ بنانے میں بن بیواغ کا بھی ایک اہم محترپن بھومکہ ہے اور بیواغوں کی بھی اس میں بھومکہ ہے پچھلے دنوں میں بجلی بیواغ کے بیٹھک لے رہا تھا تو مجھے خوشی ہے کہ جو جس درشتی سے ہم نے بجلی بیواغ میں کام کرنا شروع کیا اس میں ہم آگے بڑھیں ہم آچال پردیش کا سب سے بڑا سولر پاور پروجیکٹ اجادی کے بعد 32 میگا وارڈ کا چھے مہینے میں بن کر تیار ہوا اور آج اس سے ہم بجلی کا پیدا کر رہے ہیں دو اور پروجیکٹ ہے جن کے بھی ٹارگر ایڈ پلائی چھے مہینے کے بھیتھر ہے گرین ہائیڈرو جن میں ہم نے وائل انڈیا لیمٹیڈ سے کام کیا ان کے ساتھ مل کر ایم او ایو کیا اور ہماچل پردیش میں اس دشا میں بھی بڑا آگے بڑھیں بن بیواغ میں ہم نے کئی مہتہ پون بدلاب کیا اور اس مہتہ پون بدلاب میں مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جہاں بن بیواغ کی روائلٹی 35 کروڑ روپے تھی ماتر ڈیڑ میں ہی سال میں وہ بڑھ کر ستر کروڑ پے ہوگی یہ نیاموں میں پریبرتن کے سروپ ہی ہوا ہے ہم نے بن بیواغ میں کہا کہ پہلا جو پیڑ برساتوں میں گرتے ہیں شہر میں تو نظر آ جاتے ہیں لیکن گواغ میں وہ سڑ جاتے ہیں اور گواغ میں جب وہ سڑ جاتے ہیں تو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا ہم نے کچھ ڈیویزنز میں پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا جس کا فیدہ یہ ہوا کہ پچھلے سال پندرہ ہزار پیڑ جو تھے جو گیرے ہوئے تھے یا سکھے ہوئے تھے ان کو ہم نے فوریسٹ کارپوریشن کی سٹور تک یا بن بیواغ کو جو ادھکار ہم نے دیا بیچنے کا اس کے دورہ ہم نے اس کو بیچ دی اور آج اس پریوزنہ کو میں پورے پردیش میں لاغو کرنے کی گوشنا کرتا ہوں جس میں کیا یوزنہ ہے جس میں فوریسٹ گارڈ یہ ریکومنڈیشن دے گا انمودن کرے گا کیونکہ سبھی فوریسٹ بیواغ کے ادھکاری بیٹھے ہیں فوریسٹ گارڈ دو پیڑ کی انمودن کرے گا اور ڈی افو پچیس پیڑ تک کا جو سوکھے وے پیڑ ہے یا گیرے وے پیڑ ہے اس کی پرمیشن ڈی افو لیول تک کر دی گئی ہے جس میں ڈٹی ریجن کو انمودن کر دی گئی ہے پہلے کیا ہوتا تھا ان پیڑوں کو اٹھانے کی پرمیشن نہیں ہوتی تھی کاٹنے کی پرمیشن نہیں ہوتی تھی اور فوریسٹ کارپوریشنز کو ہم بولتے تھے فوریسٹ کارپوریشن بھی کام تیجی سے کرتی تھی لیکن ہم نے ان کو اس یوجنہ کو آج سے پورے پردیش میں لاغو کر دیا گیا ہے اس کی ایس او پی ان کو ترنت پرباو سے مل جائے گی دوسرا ہم نے آج ودلاب یہ کیا ہے جیسے این ای چائی کے فور لین بنتے ہیں اس میں چھے چھے مہینے تک پیڑ کارنے کی پرمیشن نہیں ملتی آج ابھی میں یہاں آنے سے پہلے جو بھی ڈی افو کنسنڈ ہوگا سٹیج ون کی پرمیشن کے بار وہ پیڑ کارنے کی انمتی ان سب ہی بھی بھواگوں کو مل جائے گی اور وہ کام کرنا شروع کر دیں گے پچھلی بار پردیش کی گنجی پہاڑیاں جو تھی ان میں وہاں کی جلوائیوں کے انسار کس پرکار کا پیڑ لگنا چیئے اس درستی سے ہم نے کاریا کرنا شروع کیا اور مجھے سفلتا ہے مجھے خوشی ہے کی اس دشا میں ہم آگے بڑے ہیں اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے لول سفیتی میں ہم نے ایک محلہ منڈل کو پیڑ اگانے کے لیے کونٹریکٹ دیا ہے اس کے بعد اس کی سربائیول کے لیے بھی کونٹریکٹ دیا ہے اور بھویشیا میں ہمارچل پردیش میں آنے والے سمیں میں ایک سال کے بھیتر جو اگلی ٹری پلانٹیشن ہوگی ایک سال اور دو سال لگ جاتے ہیں تو اس میں محلہ منڈل کو یہ ادھکار دیا جائے گا کہ وہ جنگل کی ایک ویڈ کا ون چوتھائی بھاگ جو اس کی شمتہ کے انسار ہو اس میں وہ پیڑ لگائے گی پیڑ بند بھباگ دے گا اور اس کا سربائیول دیکھنے کا ٹھیکہ بھی جو لول سپیتی اس میں ہے اس ادھار پر دیا جائے گا جس سے ان کی آئے بڑے تو اس دشا میں بھی ہماری سلکار کاریا کر رہی ہے اور اور یہی نہیں ہم نے اپنی بند بھباگ کو یہ نیشت دیشہ نردیش دیئے ہیں کہ آنے والے سمیں میں ساٹھ پرتیشت فلدار پودے کا پودار اوپن کیا جائے گا پر پودار اوپن کرنے کے لئے فلدار پودے کر اوپن کرنے کے لئے ہمیں نرسیس کی جورت ہے چینجنگ کی جورت ہے تو اس میں ایک سے دو سال لگے گا اور نشی طور پر ایک سے دو سال کے بیچ میں وہ فلدار پودے ہم آچر پردیش کے جنگلوں میں اگنے شروع کیے جائیں گے ہم اس دشا سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں تیسرا جو مہترپن بدلاب ہم لے کر آئے ہم نے کہا بند بھواگ کا کاریا فورسٹ اگانا ہے فورسٹ بچانا ہے اور فورسٹ کو پیدا کرنا ہے کسٹرکشن ڈیویجن ہم نے ان کا پورا بند کر دیا ایک اگست اگست سے جو بھی فورسٹ ڈیویجن کا کسٹرکشن ڈیویجن ورک ہے جس میں ہفی ساٹھ ستر لوگ آپ کے کسٹرکشن ڈیویجن میں تھے ان کو یہ option دی گئی ہے جو کسٹرکشن ڈیویجن سے ریلیٹڈ بیواغ ہے اس میں اپنی option دیجئے اور آپ اس میں اپنے آپ کا سمی یجت کیجئے تو اس کے بھی ہم نے دیشہ نردیش دے دی گئے سوال کیا ہے سوال پردیش کی آیا بڑے سوال پردیش کی جو نیم کانون نے اس کے ساب سے پروجیکٹ ہے اس لئے اڑے رہتے ہیں کہ اس میں پرمیشن ہی نہیں ملتی ہے پہلی بار ہم نے دی سنٹرلائز کیا ہے پہلی بار اپروچ ہمارے نچلے ستر تک پہنچی ہیں اور نچلی طور پر آنے والے سمی میں ہم آج پردیش کے لوگوں کو ہوگا جو چیز تو مہج ایک دو سال میں نہیں ہوگا یہ تقریبا دس سال لگیں جب آپ جنگلوں میں دیکھو گے کہ ہمارے فقدار ہو دے ہیں تو اس دستی سے ہماری سرکار کارے کر رہی ہیں میں پی سی سی ایف کو بہت بہت مبارک دینا چاہوں گا راجیب جی کو کہ کئی پریورتن آپ نے جو ہمیں دیشہ نشب دیش دیئے اس ادھار پر آپ نے یہ پریورتن کیے ہیں اور ان پریورتروں کے انسار آج فورسٹ بھباغ نیز سروب میں آگے بڑھا ہے کمیہ رہتی ہے جب کبھی بدلاب کرتے ہیں تو کمیہ رہتی ہے ہماری سرکار کو 13 مہینے ہوئے بن کر ہوئے ہیں 14 مہینے میں چار مہینے تو ہماری سرکار کے آبدہ میں چلے گی چار مہینے یہ رانیتک انشتیتہ کا محل رہا اور ادھکاری بھی تھوڑے سے یہ فیصلہ کرنے میں سکشم نہیں رہتے پتہ نہیں آگے کیا ہوگا کیونکہ ادھکاری بڑا سوچ سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں تو اس لئے یہ سب چیزیں جو تھی اب تیجی سے ساڑھے تین سال میں آگے آئے گی اور میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ہماری پردیش کے پرکرطک سندویرے کو دیکھتے ہوئے ہماری پردیش کی جلوائیوں کو دیکھتے ہمارچل پردیش میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے کہ ہندوستان کا سب سمرید شالی پردیش نہ بنے ابھی ہم نے چھے سو کروڑ کی لاغت سے من گھنڈی کے جو کا شیلانی کیا اور مجھے خوشی ہے بہت تیجی سے کام چل رہا ہے اور فیش بن ہمارا ایک پڑی ہے ہم ایکو ٹوریزم میں بدلاب لا رہے ہیں مجھے خوشی ہے کہ پچھلے کل ہی ایکو ٹوریزم کے سندرم میں کئی ہمارے پروژیکٹ جو ہم نے ایڈورٹیز من کیے تھے وہ انہیں روپ سے آگے بڑھ رہے ہیں اور جلدی ان کو ہم عوارڈ کر دیں گے یہ بدلاب آپ کے بن بیواغ میں ہی نہیں ہو رہا ہم گرامین ارث بیوستہ کو مجبوط کرنا چاہتے ہیں ہم نبی پرتیش لوگ گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں ہم گاؤں کی پرستیتیوں سے نکل کر آگے آئے ہیں شہر میں ہماری پاپولیشن بہت کم ہے پر گاؤں میں چاہے فوریس دیپارٹمنٹ ہے چاہے ہمارا مائننگ دیپارٹمنٹ ہے انڈسٹی دیپارٹمنٹ ہے چاہے ہمارا سچوالیس طر پر کافی بدلاب کرنے کی ضرورت ہے سب بیبھاگوں میں بدلاب کا ایک دور چل رہا ہے کچھ تھمسہ گیا تھا پچھلے چار مہینے سے لیکن ہم اور تیجی سے اس کو بدلاب لائیں گے اور میں دعوے کے ساتھ کیا سکتا ہوں جن یوجنہوں کے لئے ہم نے بجٹ کا پرابدان کیا ہے آنے والے سمیں میں آپ دیکھیں گے کہ امور چول پربرت لائے ہیں سندھر تھاکور جی نے ایک بات کہی ہے جو سب سے زیادہ پرمیشنے لے گا لینئر پروجیکٹ کی اس میں جو دیپارٹمنٹ سب سے پہلے آگے آئے گا اس میں ہم ایسا پردان کرنا چاہتے ہے کہ ایسی آر میں اس کے نمبر رکھنا چاہتے تاکہ اس کو پریفرنس ملے مونیٹری بینیفیٹ سے تھوڑے سمیے کے لئے تو ہو جاتا ہے لیکن ہم یہ سب چیزوں میں پچھلے کالی میری ایسی آر سے پرپورمیش بیسٹ لینکیز کرنے کے لئے ہماری بیٹک ہوئی ابھی اور بیٹکوں کا دور چلے گا جو اچھا کام کرے گا اس کو بڑھا ملے گا کام کرنے والے سب اچھے ہے تو کچھ چینجنگ کی جورت ہے اور یہ سمیں کی جورت ہے اگر ہم اس سمیں میں نہیں چلیں گے تو ہم پچھڑ جائیں گے اور ہم پھر کرجے پر کرجہ لیتے جائیں گے انہی شبدوں کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کا دھنیواد کرتا ہوں ہاں ایک اور ہے بن بھواق دوارہ forest conservation and management میں اور گتی لانے ہیں تو giz c deck کی مدد سے ایک comprehensive software e forest بنایا جا رہا ہے مجھے software کی beta testing کا شبہ رم کرتے وے حرش ہو رہا ہے جو award کی بات کی اس میں جو best beat ہوگی forest کی best range ہوگی best division ہوگا best circle ہوگا اس کی SOP بعد میں بنا کر آپ کو دے دی جائے گی اس کے ادھار جوڑے ہیں بدھائک صاحب جوڑے ہیں رکیش کالیا جی کشوری لال جی کٹوال جی نظر آ رہے ہیں رینہ کشب جی نظر آ رہے ہیں جمبال جی بھی نظر آ رہے ہیں اور جو جو نظر آ رہے ہیں بیویق شرمہ جی نظر آ رہے ہیں بول دیا اور ملک جو جو نظر آ رہے ہیں سب کا میں بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں اس آشا کے ساتھ کہ آپ نے میری ویچاروں کو سنا ہوگا کہ دی ایفو کے پاس بھی ہم نے لینیر پروجیکٹ کے لیے ادھکار آج دے دی ہیں کہ 25 پیڑ سے زیادہ جو بھی ہوگا ایف سی میں بھی کٹ سکتا ہے اور 25 پیڑ کارنے کی پرمیشن بھی ہم اس کو دینی جا رہے ہیں تو آپ بہت بہت دنیواد میں فوریسٹ کارپوریشن کے بھی پرشنش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے بھی اپنے جو پروفیٹ ہے جو دو کروڑ ہوتا تھا اس کو بڑھا کر دس کروڑ کیا ہے آپ بہت بہت دنیواد ہیں